نمازکار جے جے رام جے سی ارام میری پیارے سبھی درسکو آج کیسے ویڈیو میں ایک ماں اور بیٹا کا بہت دکھ واری میں کہانی لے کر کہا ہوں کہ ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ میں ایسا گھنونا حرکت کیسے کر سکتا ہے یہ کہانی سن کر سائد آپ کے روح بھی کام چاہ گے اس لئے آپ اس کہانی کے انت تک بنے ہی رہے گا ماں اور بیٹا کا جو رستہ ہوتا ہے کتنا پبیت رستہ ہوتا ہے لیکن کچھ ایسے بیٹے ہوتے جو ہمارے سماج میں جو اپنی ماں کی اہمیت نہیں ہوتے ارے ماں کے بارے میں اگر پوچھنا ہی ہے ماں کی اہمیت اگر پوچھنا ہی تو ان سے جا کر کے پوچھو جن کے ماں ہی نہیں ہوتی ہے جن لوگوں نے اپنے ماں کا پیار نہیں پائے ان سے جا کر کے پوچھو ماں کی اہمیت کا ہوتی ہے اس لئے اگر آج ہمارے پاس ماں ہیں تو ہم بہت ہی لکی ہیں کہ آج ہمیں اپنے ماں باپ کا پیار ملتا ہے بہت قسمت والے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں ماں باپ کا پیار ہوتا لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں اور ٹھیک آج کی اس ویڈیو میں ایسی کچھ جبرجست ماں اور بیٹی کی دکھ باری کہانی لے کر آیا ہوں کہ ایک بیٹا جب اس ماں کے ساتھ ایسا گنونہ ارتچار کرتا کہ جس کے بعد اس کے اوپر ایسا بھگوان کا گھر برستا ہے کہ جس کو جان کر کہ واقعی کوئی بیٹا اگر ہوگا تو اس طریقے سے دوبارہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا سوچنے پر مجبور ہو جائے گا اس لئے آپ اس کہانی کے انتر تک اوصی بنے رہے گا اگر آپ اپنی ماں سے پیار کرتے ہوں تو آپ جو اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں گے تو چلیے ہم لوگ اس کہانی کو بینا دیری کے شروع ہی کر دیتے ہیں تو ایک بار کی بات ہے کہ ایک بیدھوا عورت جس کا ایک کماتر ایک ہی بیٹا تھا اس کا پتی جب وہ بیچہ چھوٹا تھا تب ہی جو اس دنیا کے چھوڑ کر کے چلا گیا تھا لیکن اس کے پتی نے جو بھی پیسے کمائے تھے اس کے لئے پریابت تھے لیکن وہ نوجوان تھی اور ابھی ماں تو اس کا ایک ماتر ایک ہی بیٹا تھا اس لڑکی کے اس عورت کے پتا نے کہا بیٹی تم ابھی نوجوان ہو ہسٹ پسٹو تم کسی دوسری جگہ سادھی کر لو تو اس عورت نے کہا کہ نہیں پتا جی میں جو دوسری سادھی نہیں کرنا چاہتی میرا جو ایک بیٹا ہے نبس اسی کے سارے میں اپنا پورا کا پورا جو جیون بیتا دوں گے بھلے میں بوڑھی ہو جاؤں گے تڑپ جاؤں گے لیکن میں دوسری سادھی نہیں کرنے چاہتی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میرا جو بیٹا ہے نبس میرا چاند کا ٹکڑا ہے اس کا کوئی سوتیلا باپ کا پیار ملے کیونکہ سوتیلا باپ کتنا بھی سوتیلا ہی ہوگا اسے اپنے جیسے نہیں مانے گا اور میں ہوں اسے اپنے جو ہنچل میں پالا ہے اسے اپنا چاند کا ٹکڑا سمجھتی ہوں اس کے سارے میں اپنا پورا کا پورا جیون بیتا دوں گے اگل بگل کے لوگ پاس پڑھوسر استدار بھی کہتے ہیں کہ بیٹی تم دوسری سادھی کیوں نہیں کر لیتے لیکن سب سے بس ایک ہی جواب دی کہ بھگوان نے مجھے ایک اولاد دیا ہے اور میں اسی کے سارے پورا کا پورا جیون بیتا دوں گے وہ لڑکا کو اچھے سے پڑھاتی ہے ماں تو ہر وقت اس کے لئے موجود رہتی تھی لیکن وہ جو ماں تھی وہ بھگوان کی بھکتی واؤں میں بڑا ہی من رہتی تھی وہ اکثر جو بھگوان کے مندر میں پوجا پاتھ بھی کیا کرتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ جو اپنے اس بیٹے کو بھی کچھ سنسکار کی باتیں بھی سکھائے کرتی تھی جب تک بیٹا وہ لڑکا وہ بچہ چھوٹا تھا تب تک ماں کی ہر باتوں کو پلن کرتا تھا ہر باتوں کو مانتا تھا لیکن جیسے جیسے بیٹا بڑا ہوا وہ اسکول بھی تو جانا شروع کر دیا اب اس کے بعد بیوار میں پریورتن بھی آنا شروع ہو گیا اور پھر جو جب اسکول جانا شروع کر دیا تو اس کا سنگت جو کچھ باہر کے لڑکوں سے ہو جاتی ہے جو لوگ بلکل ہی آوارہ رہتے ہیں ان کا کوئی کام دھندہ نہیں رہتا اور بس ویسے ہی ان لڑکوں کے ساتھ میں ہو جاتی ہے اور یہاں بھی لڑکا دھیرے دھیرے جو ان کے سارے کے سارے باتیں سیکھنے لگتا ہے اور جب ان کا پروہاو اس لڑکی کے اوپر آتا تو اب تو وہ اپنی ماں کی باتوں کو مانتا بھی نہیں تھا دھیرے دھیرے وہ اپنی ماں کی باتوں کو اگنور کر دیتا ہے جب ماں کہتی تھی کہ بیٹا آؤ میرے ساتھ تھوڑا بھگوان کی بھکتی بھاو کر لو پوجہ آراتنا کر لو یہ بہت جروری ہے لیکن وہ بیٹا اب تو ماں کے ساتھ میں آراتی کرنے بھی نہیں بیٹھتا تھا وہ ماں جو ہے سمجھ گئے کہ میرے بیٹے کے بیہواد میں پریورتن ہونا شروع ہو گیا ہے میرا بیٹا کو لگ رہا کسی باہری لڑکے کی سنگت پڑھی گئی اس وجہ سے ایسا سنگت ہو رہا ہے وہ اپنے بیٹے کو منع کر دی کہ بیٹا اس طریقے سے مت کرو ایک مت کرو ان لوگوں کے ساتھ مت گھومو لیکن وہ بیٹا ایک نا اب اپنی ماں کی باتوں کو ماننے والا وہ بیٹا اتنا بھی گڑ گیا کہ وہ اپنی ماں کے باتوں کو ایک پرسنٹ بھی نہیں سنتا تھا ایک کان سے سنتا تھا دوسرے کان سے نکال دیتا تھا اور وہ لڑکا بس بے پھجول پیسے جتنے بھی تھے اتنے پیسے بچا کر کے رکھے گئے تھے سارے کے سارے پیسوں کو وہ خرچ کر دیتا جب اپنی ماں سے مانگتا تھا تو ماں ایک بار بھی نہیں مانا کرتی تھی کہ بیٹا یہ تم پیسے کو کیا کرنے کے لئے خرچ کر رہے ہو اتنا بھی نہیں اپنے بیٹے کو پیار دولار کرنا چاہیے کہ اگر وہ پیسے کے مانگتا تو بینا پوچھے بینا پرسنٹ کیے اس پیسے کو اسے دے دیتے لیکن وہ ماں نے وہ ایسا ہی کیا وہ سوچی کہ بس میرے آنکھوں کا تارہ ہے چاند کا ٹکڑا ہے اور بس میرا تو ایک ہی اولاد ہے اور بھلا یہ سارے روپے پیسے کس لئے کس کے کام آئیں گے بھلا میرا بیٹا کے نئے کام آئیں گے تو کس کے کام آئیں گے لیکن وہ بیٹا اس کی مہتوکو نہیں سمجھتا ہے کہ ماں میری مجھ سے کتنا پیار کرتی کتنا چاہتی ہے کتنا میرے پر مرتی ہے وہ اس کی ایک پرسنٹ کی بات تک اس کے بارے میں چنطہ فکر نہیں کرتا اور سارے کے سارے پیسوں کو ایک ہی کر کے ایک ہی کر گئے وہ خرچ کر دیتا اور آخر سمیں ایسا بھی آتا ہے کہ سارے کے سارے پیسے خرچ ہو جاتے بس اس کے پاس کچھ کچھ کھیت جمین جائداد رہ جاتے ہیں اب تو اس کے پاس جو نوٹوں کی بینک میں جمع پوجیتی ہو تو ختم ہو گئے لیکن وہ ماں نہیں چاہتی تھی کہ ہمیں یہ جمین جائداد بیچنا پڑے بیچ کر کے اپنے بیٹے کی پرویش کرنا پڑے اس لئے وہ ماں جو ہے مزدوری کا کام شروع کر دیتی ادھر ادھر کام کرنا شروع کر دیتی لوگوں کے گھر چوکا برطن جا کر کے دھونا شروع کر دیتی تاکہ کسی طریقے سے اس جمین جائداد کو نہ بیچا پڑنا ہے نہیں تو میرا بیٹا کہ جیون جو خطر میں پڑ جائے گا وہ اس کے چکر میں اپنے بیٹے کی بھلائی کے لئے وہ جو گھر گھر جا کر کے کام کرنا شروع کر دیتی جھاڑو پوچھا کرنا شروع کر دیتی کھانا بنانا شروع کر دیتی تاکہ جس سے کچھ پیسے ملتے اور وہ ان پیسوں سے اپنے بیٹے کی پرویش کر دیتی لیکن اب تو وہ بیٹا کافی بڑا ہو گیا ماں کی بارتوں کو ایک پرسنٹ نہیں مانتا تھا بیٹا جس طریقے سے چاہیے اس طریقے سے بگڑ چکا تھا لیکن ماں کبھی بھی اپنے بیٹے کو بددعا نہیں دیتی جب وہ بیٹا باہر سے خوب سراب کے نصے میں آتا تھا گھر میں کافی لیٹ سام کو جب آتا تھا تو ماں اپنے بیٹے کا انتجار کر دیتی اور جیسے دروازہ کھلتا تھا تو بھگی بھگی ماں اپنے بیٹے کے پاس میں جاتی تھی اور کہتی بیٹا یہ جو تُو کر رہا ہے نا اچھا نہیں کر دیتا لیکن چاہے جو کچھ بھی بیٹا کھانا کھالو وہ ماں جو اچھا ایسا بھی بیٹا تھا اپنے بیٹے کے بھوجن کے لیے ہر رات انتجار کر دیتی لیکن اس کا بیٹا کوئی ایک ایسا دن نہیں بستتا تھا کہ جس دن وہ اپنے ماں کو گالی نہیں دیتا جس دن اپنے ماں کو وہ ڈاٹتا نہیں ہو جس دن اپنے ماں کو بھلا برا نہ کہتا ہوگا کبھی کبھی تو وہ اتنا اپنے ماں پر گرس پڑتا تھا کہ وہ اپنے ماں کو جھاپڑ بھی اٹھا دیتا تھا مار دیتا تھا لیکن اس ماں نے اپنے بیٹے کے لیے کبھی کوئی بددواہ نہیں کی وہ سمجھتے تھے کہ ساید میرا بیٹا ایک دن سمجھ جا گیا ایک دن اس کی آنکھ کھولے گی تب اسے سمجھ آئے گا لیکن اس بیٹا کا کبھی آنکھ کھلتی ہی نہیں ہے اب تو وہ لڑکا کافی بڑا اپنے من کا ہو گیا تھا اور اسی بیچ اس کی دوستی ایک لڑکی سے ہو جاتی ہے جو کافی خوبصورت رہتی ہے لیکن جب وہ لڑکی اس کے بارے میں پتا کرتی تو بس پتا کرتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کا اکلاؤتا ہے اور اس کے پاس دھیر سارے جمین دائداد ہیں کیوں رہے اس کے ساتھ اگر میں سادھی کر لیتے اس کو اپنے پیار کے جال میں پسا لیتے تو کتنا اچھا بات ہوتا ہے اور وہ لڑکی ٹھیک اس کا دھن جیدہ دے کر کے وہ اس کے پیار کرنے لگتی ہے اور یہ ابھی باتوں باتوں میں اجہار ہو جاتا ہے پیار ہو ہی جاتا ہے اور اس لڑکے نے ایک دن پرپوج اسے کر ہی دیا کہ میں تم سے سادھی کرنا چاہتا وہ تو لڑکی آلیڈی اس سے چاہتی تھی کہ بس یہ کب بات بولے آگے بھوجان رکھا ہوا تھا بس کھانے کی دیری تھی اور وہ لڑکی نے ویسا ہی کیا اور پھر اس لڑکے نے کہا کہ بس تو کس چیز کی دیری ہے چلو مندر میں جلدی سے ہم لوگ سادھی کر لیتے ہیں اس بینہ ماں باہب کے پرمیسن کے بینہ اس اپنے ماں کے انمتے کے ہی ہوئے لڑکا جو مندر میں جا کر کے بھگوان کے سمکھ چکس لڑکی سے سادھی کر لیتا ہے سادھی کرنے کے بعد لال جوڑے میں جب اس سے اپنے پتنی بنا کر کے اپنے گھر میں لاتا ہے دروازہ کھولتا ہے تو ماں دیکھتی ہے اور پوچھتی کہ بیٹا آخر ایک کون ہے اس نے کہا ارے ماں تم نے تو پہچانا نہیں ارے یا میری پتنی ہے تمہاری بہو ہے تو ماں نے کہا بیٹا اگر تم کو اپنی سادھی کرنی ہی تھی ایک بار میرے کو بتا دیئے ہوتے ارے بتایا نہیں دیئے ہوتے تو بس میرے کو ایک بار وہاں پر بھولا لیا ہوتے میں بھی تمہارے پتنی کو اصیر بات دیتی میں بھی دیکھ لیتی لیکن تم میرے کو اتنا بھی حق نہیں سمجھا اس بیٹے نے کہا ماں اے اگر سے راستہ ہٹاؤ اور آج سے اور اب سے یا تمہارے گھر میں ہی رہ گی اور اسے کبھی بھی تم کسی پر کر کے کچھ بھی بولنے ڈانٹنے کی کوشش سمت کرنا نہیں تو ورنہ خیریت نہیں ہوگی وہ تو ماں آ لیڈی اپنے بیٹے سے کئی بار مار کھاتی تھی اور وہ بہو جو آئی نا وہ سوچی کہ سائد بہو اچھی ہوگی لیکن بہو تو اس سے جبرجست نکلے بہو تو وہ اس ماں کو دیکھنا تک نہیں چاہتے تھی اس کا عمر جو ہے سمجھ جو دیرے دیرے بیٹتا جا رہا تھا لیکن وہ جو بہو اپنے ساس کی اپنے اس ماں کے جو ایک پرسنٹ بھی کھاتے داری نہیں کھاتے تھی اور نہیں تو وہ کام کرواتے تھی بے پجول کی وہ لڑکا اس کے پاس میں آتا تھا لیکن اپنے ماں سے کبھی بولتا تک نہیں تھا وہ ماں سوچتے تھی کہ میرا بیٹا سائد کبھی تو میرے پاس آ کر کے بول چال لیتا پوچھ لیتا کہ ماں تم کیسی ہو لیکن وہ بیٹا اپنے ماں کی کبھی جو ایک بار بھی پوچھتا تک نہیں تھا بس وہ آتا تھا اور اپنے پتنی کے ذات میں اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا ماں نے کھانا کھایا کی نہیں کھایا کوئی نہیں پوچھتا تھا وہ ماں اندر یہ سوچ سوچ کر کے بھاگوان سے ہمیسے سیکھایا تھے کہتے تھے کہ یہ بھاگوان ارے کب تو میرے بیٹے کو صحیح سے راستہ دکھا دو اکھرے کیا ہو رہا ہے اکھرے میرا بیٹا کب صحیح راستے پر آئے گا اور کچھ دنوں کے بعد ان پتی پتی اس کا ایک جو پوتا ہوتا ہے گربتی ہونے کے بعد اس کا ایک خوبصورت پوتا ہوتا ہے لیکن جب پوتا ہوتا ہے نا تیس ساس ماں کو بڑا ہی خوشی ہوتی چل میرے خندان کا کوئی بند سے تو چلانے آ گیا ہے میں اپنے اس پوتے کو بھلی بات بہت ہی پیار کروں گی اور وہ جو ساس ماں تھی اپنے اس پوتے کو بہت بے انتہام محبت کرتی تھی پیار کرتی تھی لیکن اپنے اس بڑی دادی کی ماں کے پاس میں بہت زیادہ سمیہ دیتا تھا وہ بڑی دادی ماں ٹھیک جیسے بھگوان کی بھگتی بھاو کرتی پوجا پٹ کرتی وہ ابھی چھوٹے سے اپنے پوتے کو سیکھانے لگے لیکن جب یہ بات اس کی بہو کو پتا چلتا کہ وہ میرے بیٹے کو ایسے ایسے سیکھا رہے ہیں تو وہ اپنے بیٹے کو ڈانٹی ہے پٹ کرتی کہ آج کے بعد بھلا تم اس بڑیہ کے پاس مجھ جانا تمہاری بڑیہ جو تمہاری دادی ماں ٹونا دیتی ہے وہ کچھ ٹونا ٹوٹکا کام کر دیں گے تمہارے جیون برباد ہو جائے گا وہ ڈانٹی تھی بولتی تھی کہ تم اس کے پاس مجھ جانا لیکن اس جو چھوٹا سا بچہ اس کا پوتا تھا اس کا منت اپنے دادی ماں کے پاس ہی لگا جاتا کیونکہ وہ اسے ایسا نہیں لگتا تھا کہ میری دادی ماں کوئی بری چیز سکھا رہے کوئی چیز منہ کرتی کچھ نہیں کرتی جو وہ مانگتے آتھا بیٹا وہ ناتی وہ ہر چیز دے دیتی کیونکہ اس کے پاس ابھی بھی کچھ پیسے رہتے تھے لیکن وہ جو ہے اس چیز کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی کہ یہاں میرا بیٹا جو اس بڑیہ کے پاس میں رہے وہ کبھی کبھی تو اس کے بیٹے سے سکایت کر دیتی اپنے پتی سے لیکن وہ بیٹا جب اپنے پتنی کی باتوں کو سنتا تھا تو اس کا خون خون کول اٹھتا تھا اور وہ اپنے اس بڑی دادی ماں کے پاس میں آتا تھا سیوائے حال چال پوچھنے کے وہ تو ماں اسی آس میں بیٹھی رہتی تھی سائد میرا بیٹا آج آیا ہے میرے کمرے میں آیا وہ میری حال چال پوچھے گا میرے کو دیکھنے آیا لیکن وہ بیٹا دیکھتا نہیں ہے حال چال نہیں پوچھتا بلکہ اسے ڈانٹ لگاتا ہے پھٹکار لگاتا ہے کہ بھلا تم میرے بیٹے کو یہ سب کیوں سکھاتی ہو میری پتی کو اچھا نہیں لگتا اور آج کے بعد آئندہ تم میرے بیٹے کو چھونے کی کوشش بھی مت کرنا وہ بوڑی دادی ماں کیا اس بیٹے سے امید لگا کر کے رکھی تھی کہ میرا بیٹا کیا اسی دینات کے لیے میں پال رہی ہوں اسی دینات کے لیے میں چاہتی تو دوسری سادھی کر لیتی اور آج میری جندگی بہتر ہوتی لیکن میں اس بیٹے کے بھروسے رہی اور آج میرا بیٹا میرے ساتھ میں ایسا کر رہا ہے اس نے میرے ساتھ میں کیا کر رہا ہے یہ بھگوان کچھ تو کرو اور وہ جبہ ہو تھی اس ساس ماں سے اتنی جلن ہو گئی کہ اس کا جو بیٹا تھا بار بار بھاگ کر کے اپنے اس دادی ماں کے پاس میں ہی جاتا وہ بار بار منا کر کے تھک چکی تھی تو وہ سوچتی کہ کیوں نہ اس جو بڑھیا ہے نا اس کا ہی راستہ کلیر کر دے گا نہ رہے گئی باس نہ بجے گئی باس اب اب اس بوڑھی ساس ماں کو جو ہے راستہ ختم کرنے کے لیے اس کے کھانے میں ایک دن جہر ملا کر کے پروس دیتی ہے لیکن جس سمیں وہ کھانا جس میں وہ بھوجن دینے جاتے تو اسی سمیں اس کے پاس میں جو ہے وہ اس کا پوتا کھیل رہا ہوتا ہے اس کے گود میں بیٹھا ہوا تھا اور سامنے بھوجان آتا ہے اور جیسے اس کی بہو نے دیکھا کہ جو میرا بیٹا اس کے گود میں کھیلا اس نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے جوڑ سے اپنے اس ساس ماں کے گود میں سے کھیچا لیکن وہ لڑکا نہیں جانا چاہتا تھا وہ اپنے دادی ماں کو نہیں کھونا چاہتا وہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا وہ بڑھی دادی ماں اس کا ہاتھ پکڑی لیکن جیسے وہ جو ہاتھ چھوٹتا ہے اس ہاتھ اس کا بچے کا ہاتھ چھوٹ کر کے تھالی کا پکڑ لیتا ہے اور جیسے تھالی پکڑتی جوڑ سے کھرتی وہ تھالی کا بھوجان پورا جو بکھڑ جاتا ہے اور اس بڑھی دادی ماں کو تو نہیں پتاتا تس میں جہار ملا ہوا ہے لیکن وہ بھوجان جب بکھڑ جاتا ہے اور نے تو اپنے بیٹی کو مارتے ہو لے کر کے جاتی ہے وہ بڑھی دادی ماں کہتی ہے آج تو بھوجان برباد ہو گیا اور وہ بھوجان کو نیچے جو جمین پر پھیل گیا تھا اس کو اکٹھا کر کے باہر جو ہے رکھ دیتی ہے اور اس کو ایک کتہ نے کھا لیا اور جیسے ہی وہ کتہ کھایا کچھ ہی سمیہ بعد وہ ہی پر اپنا دم توڑ دیتا ہے وہ بڑھی دادی ماں جب اس چیز کو دیکھتی ہیں تو سمجھ جاتی کہ اس بھوجان میں کچھ نہ کچھ ملا ہوا تھا اس بھوجان میں جہر ملا ہوا تھا اور آج میرے ساتھ اگر میں کھالی ہوتی تو کیا ہوتا ہے یہ سب اوپر والے پرمپیتہ پرمیسور کی کرپا ہے وہ میرے کو بچانا چاہتے تھے اس لیے اس سارا کا سارا بھوجان جمین پر بکھر گیا یہ سب ان کی کرپا ہے اگر ان کی کرپا نہیں ہوتی تو آج میں اس دنیا سے اٹھ گئی ہوتی اور وہ بھگوان کو جا کر کے کوٹی کوٹی دھنیبات دیتے کہ یہ بھگوان جو تم نے کیا بہت اچھا کیا اسے لگتا ہے کہ میں گلت ہو رہا لیکن اس کو سمجھنے میں دیر ہوتی لیکن تم جو کام کرتے بہت اچھا کرتے ہو اس لیے اسے بھگوان پر بہت ادھیک بھروسہ تھا اپنے اس بھگوان پر بھی سواس کرنے والے تھی اور یہ جب چال اس کی بہو کا جو اسفل ہو جاتا ہے ناکامیاب ہو جاتا ہے تب وہ سوچ تھی کہ اس بڑھیا کو آخر کیسے مارا جائے کیا طریقہ اپنا جائے تو اس نے کیا کیا ایک سپیرہ کو بلایا اور سپیرہ سے کہا دیکھو بھائی کہ تم میرے کو ایک جو سر پر پکڑ کے دو جہریلا سر پر دو تاکہ میں اپنے اس بڑھیا کو مار سکوں اس نے کہا کہ میں اس سب کام نہیں کر سکتا ہوں اس کی بہو نے کہا اب تم ہے اونچی رقم دوں گی جتنا پیسے کہو گے اتنا ہوا پیسو کی لالا سمیعہ کر کے اسے ایک پیٹارہ میں ایک چہریلا سر پر پکڑ کر لا کر کے رکھ دیتی ہے اور وہ بہو اور راتر کے سمیں میں سوچتی کہ جب میری ساسما جب جو ہے لیتی دیں گے تو ان کے کمرے میں لے جا کر کے میں چھوڑ دوں گی اور بس یہ ہی ہوا راتر کے سمیں ہوا ساسما آرام سے مست بھگوان کا بھجن کرتے کرتے وہ تو سو گئی تھی لیکن جو وہ بہو تھی ان کے گھر میں لے جا کر کے چھوڑکے سے وہ پیٹارہ کھول دیتی ہے وہ سرپ نکلتا ہے چار پائی پر چڑھتا ہے لیکن رینگ کر پھر سے نیچے چلا جاتا چونکہ اندھیرہ تھا اور بس پھر سے کمرے سے باہر آ کر کے اس کی کمرے میں چلی جاتی کہ جہاں پر اس کا بیٹا اور اس کا پتی سویا ہوا تھا بس یہ ہی ہوا اس کے بعد وہ سرپ گیا اور اس کے بیٹے کو کٹ لیتا ہے اور بیٹا کچھ ہی سمیں میں تڑپ کر کے مر جاتا ہے لیکن جب صبح ہوتا ہے تو وہ سوچ دی کہ بڑھیا مر گئی ہوگی لیکن بڑھیا تو نہیں مری اس نے اپنا بیٹا ہی کھو دیا پورے دروازے پر بھیڑ لگئی آخرے کیا ہو گیا آخرے ایسا کیوں ہو گیا اس کا تو پاسا اُلٹا ہی پڑ گیا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یا کیا ہو گیا میرا بیٹا اب میں اپنے بیٹے کو کیسے پاؤں گے اس کا پتی بھی جب یہ دیکھتا ہے تو اس چیز کو دیکھ کر کے بہت ہی اچھمرید ہو جاتا ہے اور بس اس نے ترنت چگلی کھوڑی کر دی لگا دی کہ جو بڑھیا ہے نا میرے بیٹے کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی اور آج اسی کے وجہ سے اسی کے کالا جادو کے وجہ سے آج میرے بیٹے کے ساتھ میں ایسا ہوا ہے یہی کچھ ایسا وہ ایسا میرے بیٹے کو کھلائے ہوگی تنترمند کچھ کی ہوگی جس کا وجہ سے آج میرے بیٹے کے ساتھ میں ایسا حادثہ ہوا ہے وہ اپنے پتی سے کہتی آج کے بعد اگر یہ بڑھیا گھر میں رہے گی تو سمجھ لیے کہ خیریت نہیں ہے اس بیٹے کو بھی بڑا گسہ آجاتا اپنے سبوڑھی ساس مانگ پہ اور اسے بیسواس ہو جاتے کہ بس ہی میری ماں نے ہی میری بیٹے کے ساتھ میں کچھ ایسی ویسی نہیں جھرکتیں کی ہوگی کچھ ٹونا ٹوٹکا کی ہوگی لیکن سبوڑھی دادی ماں کا دل بلکل ہی ساپ تھا وہ بیٹے کو اپنے ماں پر بھروسہ نہیں تھا بھلا ایک ماں کیا اپنے پریوار کے کبھی اہیت چاہتی ہے کیا کبھی ایسا کر سکتی ہے کہ وہ اپنے پوتا کو جو اتنا جانتی تھی پرانوں سے زیادہ مانتی تھی اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے پوتی کے ساتھ میں بھلا ایسا کر سکتی ہے جس نے کبھی اپنے بیٹے کے لئے بددعا نہیں دیا اور وہاں دونوں بیٹا اور بہو مل کر کے اس ماں کو بوڑھی ساس ماں کو جو بوڑھی ماں تھی نا خوب مارتے ہیں پیٹتے ہیں کہ تمہارے وجہ سے آج میرے ساتھ میں ایسا ہوا اور خوب مارنے پیٹنے کے بعد اسے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں روڑ پر لے جا کر کے پھینک دیتے ہیں اب تو وہ بوڑھی ماں روڑ پر بیچاری وہ رو رہی تھی وہ بلک رہی تھی کیونکہ اس کے بیٹا اور بہو نے آج ان کے ساتھ میں ان کے اوپر ایسا کلنک لگا کر اسے گھر سے باہر نکال دیا وہ بھگوانس کے مندری میں جا کر کے رونے لگتی گڑ گڑانے لگتی وہ اپنے بھگوانس سے کرتی کہ کیا بھگوان اسی کے لیے آج میں پہلی بار جو میرا بیٹا ہے نا تو دیکھ رہا ہے نا میرے بیٹا اور وہوں نے میرے ساتھ میں کہا کہ کیا بھگوان کچھ تو کرو تاکہ میرے بیٹے اور بہو کا جو دماغ کھولے راستہ کھولے گا ہے بھگوان آج ان لوگوں نے جو میرے ساتھ میں کیا ہے نا کچھ ایسا کرو تاکہ ان لوگوں کو بھی ویسا پتا چلے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس بڑھیا نے اس بڑھیا مانے جب بھگوان سے ایسے پراتھنا کی کیونکہ جب بھگوان کے بھگوان کے بھگت کو کر کسی چیز کی کشت ہوتی تو بھگوان اپنے بھگت کی رچھا کرتا ہی کرتا ہے اور پھر اچانک یہاں پر بھیٹ تو لگی ہوئی تھی کیونکہ اس کا پوتا الیڈی مر چکا تھا اس کو سرپ نے کاٹا تھا اور وہیں پر اچانک اس کا پتی کے سریر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جب اس کے سریر میتنی بھائیانک درد ہوتی وہیں پر گر کر ایٹھنے لگتا ہے چلانے لگتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی سمیہ میں اس کے پتی کا جو سریر ایک بھائیانک جو سرپ میں بدل جاتا ہے اس چیز کو دیکھ کر کوئی سے سمجھ نہیں آتا ہے سارے کے گھاؤں نے اچمبیت ہو جاتا ہے آخری ہو کیا رہا ہے آخری سب کیسے ہو رہا ہے ان لوگوں کو سائد پتا چل گیا گاؤں والوں کو کہ ہاں ان لوگوں نے اپنے ماں کے ساتھ میں بہت ہی اچھا برطاؤ نہیں کیا لیکن اسے گاؤں میں ایک بھگوان کے بھگت بھی رہتے تھے وہ اس جگہ پر آتے ہیں اور پہنچتے ہیں وہ سارا کا سارا معاملہ سمجھ جاتے ہیں اور اس نے کہا اس کی پتنی سے آپ لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ میں کیا ہوا ہے یہ کیسے ہوا ہے سارا کا سارا جڑ جو ہے وہ بوڑھی ماں ہے وہ تو بہت سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تو میری بات لگ رہا ہے کرنے والے کہتے ہیں کہ ہاں ہاں وہ بوڑھیا نا ہاں بوڑھیا ہی ہے سارا کا سارا جڑ اس مہاتمہ نے کہا نہیں نہیں وہ بوڑھیا نہیں ہے آپ لوگوں نے اس بوڑھی ماں کے ساتھ میں بہت ہی غلط کیا ہے اور آج جو آپ لوگوں نے اس کے مار کر کے پیٹ کر کے اسے گھر سے باہر روڑ پر پھیکا ہے نا سائد اسی کیا کہر جو ہے آپ لوگوں پر برس پڑا ہے یادی آپ لوگ چاہیں تو اس کو پھر سے لا کر کے کہیے ان سے معافی مانگئے اگر وہ بوڑھی دادی ماں آپ کی بوڑھی ساسم ہے نا وہ بھگوان کی بہت بڑی بھگت ہیں سائد آپ کو نہیں پتا ہے بھگوان کی مہیمہ کو اگر وہ پراتھنا کرے گی وہ بھگوان سے بنتی کرے گی تا آپ کا بیٹا اور آپ کا پتی دونوں کو پھر سے پونرجیون مل جائے گا دونوں صحیح ہو جائیں گے جب اس کی پتنی کو بہو کو پتا چلتا کہ اگر ایسی اسی بات ہے تو وہ بھگی بھگی جاتی اس بوڑھی ماں کے پیروں میں گر جاتی ہے کہتی کہ ماں مجھے معاف کر دو میں نے جو آپ کو نہیں سمجھ سکا کھر پر چل کر کے میرے بیٹے اور میرے پتی کو بچا لے جائے بس اب آپ کا ہی بھروسہ میں نے آپ کے ساتھ میں بہت غلط کیا میں نے کبھی آپ کو ماں سمجھی ہی نہیں میں تو سمجھتی کہ آپ جو بھی کام کرتی ہیں سارا کا سارا غلط ہے لیکن آج میرے کو سمجھ جا گا کہ میں نے جو کچھ کیا میں غلط ہوں آپ صحیح ہیں بس وہ تو ماں جو اپنے بیٹا کے لئے کتنا بھی کر دے وہ تو جائے گی ہی جائے گے پھر وہ بوڑھی ماں دوڑی دوڑی تو ہے اپنے اس بیٹا اور پوتے کے پاس میں جاتی ہے اور دیکھتی ہے تو سادو بابا نے کہا ہے بوڑھی ماں ہے دادی ماں اگر آپ جو اپنے بیٹا اور اپنے پوتے کے لئے بھگوان سے پراتھنا کرے تو سائد عوض سے آپ کی پکار وہ بھگوان سنیں گے کیونکہ آپ جو اتنا جو ان کو سمجھ دیتی ہیں اتنا بھگتی بھاو کرتی ہیں اگر ان کا جو پھل تو ملنا چاہیے نا بس وہ بوڑھی دادی ماں بھگوان سے لگتی پراتھنا کرنے بنتی کرنے لگتی وہاں پر سارے کے سارے لوگ کھڑے رہتے ہیں بنتی کرنے لگتی ہے رونے لگتی ہے بلکھنے لگتی ہے کہتی کہ اے بھگوان میں تو جانتی ہوں کہ یہاں تیرے ہی سارے پر سارے کی سارے دنیا چلتی ہے تو چاہے تو کسی حسان کو اٹھا سکتا ہے تو چاہے تو کسی کو جیون دے سکتا ہے سب تیرے یاد میں ہیں لیکن آج میں جیون میں آج پہلی بار میں تم سے کچھ ماغ رہی ہوں اور آج ان پورے گاؤں والوں کے سامنے پروپ ہو جائے گا اس اب تو ہو جائے گا کہ یہاں تجھ میں کچھ سکتی ہے اور واسطوں میں آج کے بعد پورے کے پورے گاؤں والے بھی تیرے دیوانے ہو جائے گے بس میرے بیٹے اور میرے پوتوں کو تو سہی کہا دے اور بس ایسا کہہ کر کے وہ جو ہے اور کچھ ہی سامنے میں دونوں کو سریر میں ہلچل ہونے لگتی ہے اور دیکھتے کچھ ہی سامنے میں بیٹا اور پوتا دونوں جو کھڑے ہو جاتے ہیں ایسا درست دیکھ کر کے سارے کے سارے گاؤں والے جو ہے اچمیت ہو جاتے ہیں جو اس کا پتی ایک بھیانک سر پر بن گیا تھا اس کا بھی سریر بلکل صحیح ہو جاتا ہے پھر سے انسان بن جاتا ہے اور ایسا درست دیکھ کر کے سارے کے سارے گاؤں والے اس بوڑھی ماں کے چرنوں میں گر جاتے ہیں اور آج سے پوری کے پورے گاؤں میں اس بوڑھی ماں کے پوجہ ہونے لگتی ہے پوری کے پورے گاؤں والے ان کا سمان کرنے لگتے ہیں اور ایک سمیں ایسا بھی آتا ہے کہ اس بوڑھی ماں کا مرتبی ہو جاتا ہے پھر جب ان لوگوں نے ایک گاؤں میں اس بوڑھی ماں کے نام سے ایک مندر بھی بڑھواتا ہے اور وہ بوڑھی ماں واسطہ میں بڑھی ماں کے کرپا سے جو بھی لوگ کچھ منتے مانگتے وہ سارے کی سارے منتے پوری ہو جاتے تھے اس لیے ہمیں اپنے سماج میں جو بھی بھگوان کے بھگت ہوتے ہیں خاص طرح کیسے اگر کوئی ہماری ماں ہے وہ بھگوان کی پوجہ پاٹ کرتے ہیں تو کبھی اسے اتچار نہیں کرنا چاہے کوئی بھی ماں ہوتی ہے ماں تو ماں ہوتی ہے اپنے ماں کو کبھی کشت نہیں دینا چاہے کیونکہ بھگوان بھی کہتے ہیں کہ سب سے پلے اپنے ماں باپ کی سیوہ کرو اگر ماں باپ کی سیوہ کرو گے اپنے ماں کے عجت کرو گے تب ہی جو بھگوان بھی تمہارے ساتھ میں رہیں گے ورنہ تم کتنا بھی کوشش کر لو کتنا بھی پوجہ پاٹ کر لو جب تک تم اپنے ماں باپ کا سمان نہیں کرو گے ماں باپ کی عجت نہیں کرو گے تب تک بھگوان تمہارے ساتھ میں نہیں کھڑا ہو سکتے بس میرے پیارے سبی درس کو اگر ایک کہانی اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں جائے بوڑھی ما جرور لکھے گا اگلے ویڈیو میں ایک نئی ساندار پھر سے جبرجست کہانی کے ساتھ ملے کر کے عوصہ ہی حاجر ہوں گا تب تک لیے دھنیباد